سلام علیکم ویور آج بیس طریق دوہزار چوبیس کی بکرہ منڈی میں پہنچیں آج بکرہ منڈی میں ایک تو ٹیٹے دوسرا بچڑے اور بکرے اور چھترے اور بڑی چکی والے دھنبے یعنی کہ آج کی مارکیٹ کا ریڈ بھی پوچھیں گے بیس طریق اپنے موبائل میں دیکھ لیں جو ہمارے فین یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ آج کی مارکیٹ کا ریڈ بھی لیں گے اور انشاءاللہ مارکیٹ میں مال مہنگ ہے مال سستہ ہے کس طریقے سے یہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنے اس ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ کافی معلومات بغیرہ ملنی ہے مکھی جنہ بکرے بھی آئے ہیں راجنپوری بھی آئے ہیں بیتل بھی آئے ہیں یعنی کہ تمام بریٹی کا مال انشاءاللہ اسی منڈی کے اندر دیکھیں فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں خاص کر اس ویڈیو کو شیئر کر دیں ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہیں آپ کو کوئی مال پسند آ جاتا ہے ویڈیو ڈانلوڈ کر کے آپ منڈی کب اور کان پہ لگتی ہے کس دن لگتی ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو ویڈیو ویڈس اپ پہ لنک کریں کوئی لاٹ آپ کو منڈی میں پسند آ جاتی ہے بڑے بکروں کی چھتروں کی یعنی کہ بچڑوں کی یا ٹیڈیو مال کی کارگو چاہیے کارگو بھی انشاءاللہ تلا ہو جائیں گے اس سائیڈ پہ سارا ٹیڈیو مال آ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ راجنپوری بکروں کا آرہی ہے پھر بچو والی بکریاں دودھ والی بکریاں مندرے چھترے یعنی کہ تمام ریٹی ہیں انشاءاللہ تلا آپ کو چیک رہیں اسلام علیکم ویور ابھی ہم بکرہ منڈی میں پہنچ چکے ہیں سب سے بڑا بکرہ اور سب سے سستا بکرہ اس کے ریٹ پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں کتنے پیسے مانگ رہے ہیں فائنل کتنے میں دینا ہے ایک لاکھ اسی ہزار پہ کتنا بڑا بکرہ منڈی میں دے رہے ہیں آپ اس کا قد اور جسامت دیکھیں میں آپ کو بکروں کے چھتروں کے اور بچڑوں کے یعنی کہ آج کی مارکیٹ کے ریٹ انشاءاللہ بتائیں گے اور اس کے علاوہ یہ بکرہ چیک کا لے ماشاءاللہ سے اور ان کے کیا وضع ہیں بکروں کا ایک سو پنجے بی ایک سو پچیس ایک سو بیس کلو کا بکرہ ہے ماشاءاللہ ان کے کیا ریٹ مانگ رہے ہیں فائنل کتنے میں دینا ہے ایک لاکھ ساٹھ ہزار ویور پٹھے کا مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ ایک سو بیس ایک سو تیس کلو کا جو ہے نا لائف ویڈ بکرہ ہے ماشاءاللہ سے یہ مکھی چینہ بکرہ چیک کا لیں اس کا ویڈ چیکہ لیں بکرہ منڈی کا ویزرڈ کرنا ہے نا ویڈیو پوری دیکھیں اور شیئر بھی کرتے جائیں انشاءاللہ کتنے پیسے ہیں فائنل کتنے میں دینا ہے ایک لاکھ چالیس ہزار مانگ رہا ہے مزید کمی پیش انشاءاللہ ایک لاکھ بیس تک اور اس کا وزن کتنا ہے ایک سو دس کلو کا ماشاءاللہ لائی بیٹ بکرہ ہے اب بریڈر کوالیٹی بچڑے چھترے مندرے بچوان لی بکریاں یہ سارے ایریہ انشاءاللہ میں آپ کو کور کر کے بتاؤں گا لاتیں بھی چیک کر لیں ان کے کیا پٹھا مانگ رہے ہیں لاتگا فائنل کتنے میں دینے ہیں ایک لاکھ دس ہزار مانگ رہے ہیں بکرے کا ویڈ دیکھیں جو آپ کے شہروں میں دو دو لاکھ رپکہ ایک لاکھ اسی ہی ہزار رپکہ بیکر ہے وہ مل رہے ہیں بڑے بکرے آپ چیک کر لیں یہ تو سٹارڈنگ ایریہ ہے جتنا آگے چلتے جائیں گے آپ کو تمام ریٹی کے جانوار انشاءاللہ نظر آتے جائیں گے یہ بکرے چیک کر لیں خوبصورت اور بڑے بکرے بہترین ان کا ریڈ پوچھتے ہیں ریڈ کے علاوہ دیکھیں مارکیٹ کا ویزرڈ کرنا ہے ویڈیو پوری دیکھیں انشاءاللہ ویڈیو میں دیکھیں اتنے بڑے بڑے بچڑے آپ کو چیک کر رہوں گا بکرے چیک کر رہوں گا بچوں والی بکریاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کا کیا ریڈ مانگ رہے ہیں فائنل کتنے میں دینے ہیں ایک لاکھ پچیس ہزار پر مانگ رہے ہیں اگر ہم کمی پیشی کر رہے ہیں آپ کے سامنے کتنے تک ہوگا آپ کومنٹس باکس میں بتا دیں ان میں خوبصورتی دیکھیں بکروں کے یہ دیکھیں نا کلر کلر اور نسل کے اوپر بھی بات ہوتی ہے ماشاءاللہ سے میں آپ کو مزید ڈیٹیل دیتا ہوں بکرہ منڈی کا ہم نے یعنی اگر خریداری وغیرہ کرنی ہے کوش کریں آج رات کو نکل کے کل تک منڈی انشاءاللہ لازمی آ کے وزر کریں کیا پٹھا مانگ رہے ہیں یار ان کا فائنل فائنل لاکھ رپیہ مانگ رہے ہیں یعنی کہ اچھے لاکھ رپیہ بھی مانگ رہے ہیں آپ کے شہروں میں ڈیڑھ لاکھ سے اوپر ہیں ابھی تو مزید بھی انہوں نے دس پندرہ ہزار پیہ تو خواہ مقائی ڈسکونڈ دینا اگر لاٹ لیتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ والی کیا ریٹ ہے لاٹ فائنل کتنے میں ہوں گے نبی ہزار پیہ ماشاءاللہ دروزن دیکھیں بکروں کا دو دو مند سے بھی اوپر بکرے ہیں اب دیکھیں آپ کو مارکیٹ سے بھی ایک چیز سستی مل لے یہ ڈیرہ غازی خان منڈی سے آپ کو دوسری منڈیوں پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ آپ آ کے وزٹ کریں ان کے کیا ریٹ ہے ایک دس مانگ رہے ہیں بکرے چیکال ہیں موٹے تازے فریش بکرے ہیں بجن منڈی کا ایک تو وزٹ کراتا ہوں اور یہ بریڈر دیکھیں ماشاءاللہ نسلیں چیکالیں یہ نسلوں کے اوپر بات آتی ہے اگر آپ ان کی اوپر خدمت کرتے ہیں نا گلابی بچوں کے اوپر یہ آپ شوقیہ طور پر بھی رکھ سکتے ہیں بریڈنگ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں کیا ریٹ ہے ان کا ایک دس دیکھیں وزن کے پیسے نہیں ہے یہ خوبصورتی کے پیسے ہیں یہ عید والا مال نہیں ہے عید والا مال میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہ بڑے بکرے ماشاءاللہ موٹے بکرے ہیں ان کے کیا ریٹ مانگ رہے ہیں فائنل کتنے میں دینے ہیں دو لاکھ ریٹ مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ بکرے چیکالیں ان کے پرنٹ اوپر کرنا یہ چیزیں آپ دیکھیں کلر وائز نسل وائز اور خوبصورتی آپ خود بکروں کی چیکالیں سب سے چھوٹا اور موٹا بکرہ ادھر دیکھیں کمر دیکھیں بکروں کی یہ تو مانگ رہے ہیں اگر آپ موقع پہ آتے ہیں مزید انشاءاللہ دسکونٹ آپ کے ساتھ ہو جائے گا میں آپ کو مزید چیزیں دکھاتا ہوں تو انشاءاللہ ٹیڈے وغیرہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں ٹیڈے کس طرح کے آ رہے ہیں ماشاءاللہ گولڈن پیس ہے میں نے کہا بکرہ منڈی کا ویزرڈ کریں انشاءاللہ آپ کو ڈیٹیل دیں گے کیا مانگ رہے ہیں ان کا بکے ہوئے ہیں بکے ہوئے ہیں یہ بکرہ دیکھیں جو پرنٹ والا بکے ہے نا ماشاءاللہ یہ بھی بکرے لے کے ہوں ان کے کیا مانگ رہے ہیں کس کا بھائی پانچوں کا بتا دیں فائنال کتنے میں دینے ہیں اچھا مزید چیزیں آپ کو بتاتے ہیں بکرہ منڈی میں یہ لاٹ بڑی پیاری لاٹ آئی ہے دیکھیں اگر بزنس کرنا ہے نا شوق کرنا ہے کاروبار کرنا ہے اچھی کوالٹی کے بکرے لینے ہیں تو انشاءاللہ آپ سابر گوڈ فارم پہ آج ہیں منڈی بھی ویزرڈ کریں اور فارم بھی انشاءاللہ ان کے کیا ریٹ ہے ماشاءاللہ بکرے بڑے پیارے ہیں پورا موبائل میں آ رہے ہیں فائنال کتنے میں دینے ہیں نبے 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 ہزار مانگ رہے ہیں مزید بھی انشاءاللہ لچک ہوگی اگر آپ لاٹ میں سودہ کرتے ہیں نا مناسب ہو جائے گا انشاءاللہ دیکھیں پانچ دیس ہزار تو خواہ مخواہ انشاءاللہ کام ہو جائے گا نا میں ابھی چینل چینج کر رہا ہوں یعنی کہ چینل کا مقصد یہ ہے ڈیزائن دوسرا آپ کو ابھی یہ ٹیٹھا مال آ رہا ہے نا تو ابھی جو گلابی بچے ہیں یہ دکھاتے ہوں پھر قربانی والے پھر بچڑے پھر چطرے پھر دمبے یعنی کہ تمام منڈی کا جو بھی آ رہی آتا جائے گا نا وہ چیک کراتے جائیں گے ان کے کیا ریٹ مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ ہیرے لے کے ہوں منڈی میں یہ شوق والی چیزیں ہیں جو میلوں پہ تیار ہوتے ہیں نا وہ یہ چیزیں ہیں ماشاءاللہ سے اسی مانگ رہے ہیں مزید پیار محبت موقع پہ یہ جوڑی چیک کر لیں ماشاءاللہ جوڑی کی نسل دیکھیں یہ شوق ہے یہ دیکھیں نا ان کے وہ بولتے ہیں اگر شوق کیا طور پر جوڑا بھی پال لینا بہت اچھا ہوتا ہے آپ آتے ہیں منڈی وزٹ کرتے ہیں انشاءاللہ مزید بھی کمی پیش ہوگی ان کے کیا مانگ رہے ہیں بھائی فینل فینل ڈیرے لاکھری پہ مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ جوڑی کا آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی پیاری پاتھا لے کے ہے بڑی کتنے کی ہے بڑی پچاس کی یہ کیا وجہ ہے وہ بڑی سستی ہے چھوٹی مہنگی ہے یہ نکوڑے کی نکوڑے کی وجہ سے اور دوتے شیب میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں یہ بچڑا بریڈ ہے یعنی کہ آپ اگر ڈیڑھ سال محنت کرتے ہیں نا آپ کا بکرانی بچڑا تیار ہوگا اس کے کیا مانگ رہے ہیں پٹھے کا پیسٹھ ازار دوہزار پچیس کی قربانی کے خوبصورت بچے ہیں ماشاءاللہ دیکھیں قربانی کا بکرہ آپ بڑا لینے آتے ہیں سال لوگ خدمت کرتے ہیں پینسٹھ ازار مانگ رہے ہیں یہ فائنل کتنے میں دینا ہے بھائی فائنل ساٹھ ساٹھ ازار بچوں کی نسلیں چیکال لیں ماشاءاللہ یہ تو چھوٹا مال ہے آپ قربانی ہالے بڑے بڑے بکرے ساٹھ ساٹھ پینسٹھ پینسٹھ ازار والے بھی دکھاتا ہوں لیکن ان کی اتنی خوبصورتی نہیں ہوگی جانور کی دیکھ بال کے اوپر ریٹ ہوتا ہے ان کا کیا مانگ رہے ہیں چاچھا فائنل کیا دیر دیں گے فائنل پچاس ہزار اچھا پچاس ہزار بے مانگ رہے ہیں اس پر ریٹ اچھا یہ چیکالے ان کا کیا ریٹ مانگ رہے ہیں اتنے کے ایک لاکھ کیا وجہ اتنے مہنگے دے رہے ہیں کتنے کا دینا ہے فائنل پچاس لگا رہے ہیں پچاس لگا رہے ہیں پچاس ہزار پچاس ہزار لگا رہے ہیں تو ریٹ کام کرو پھر ہر بندہ لے لیتا ہے اور یہ آپ چیکالے لیں لارڈ کی صورت میں ماشاءاللہ یہ بچے ہیں بڑے پیارے ماشاءاللہ سے ان کا کیا ریٹ مانگ رہے ہیں پینتالیس پینتالیس مانگ رہے ہیں آپ بچے چیکالے ماشاءاللہ خوبصورتی بھی دیکھیں یہ دوہزار پچیس کی قربان ہے ماشاءاللہ یہ پرنٹ والا بکرا چیکالے نسل دیکھیں ماشاءاللہ یہ شوق والی چیزیں ہیں ماشاءاللہ اس کے کیا مانگ رہے ہیں اس کے بھی پینتالیس مانگ رہے ہیں ہیرے کا ماشاءاللہ آپ چیکالے ہیں منڈی میں مال اور بھی آ رہا ہے یعنی کہ آپ بچڑوں والی مارکیٹ کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں نا تو وہ بھی آتے ہیں ہی سب کیا مانگ رہے ہیں ان کا فائنل کتنے میں ہوں گے فائنل اسی اسی ازار پر کے ماشاءاللہ بڑے بکرے آپ کو دے رہے ہیں آپ ادھر چیکالے ماشاءاللہ ویڈ بھی چیکالے وزن بھی چیکالے میں آپ کو مزید بزار کی طرف لے کے جا رہا ہوں کم ریٹ والا مال بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا ادھر دیکھیں موٹے بکرے گولڈن بکرے ماشاءاللہ ان کے کیا ریٹ مانگ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں فائنل فائنل پچھتر نبے والا پچھتر پہ آگے ہیں مزید بھی پیار محبت لچک موقع پہ ہوگی دیکھیں جب آپ سودا کرنے آتے ہیں ریٹ آپ کو مناسب مل جاتا ہے یہ بکرے چیک کریں میں بھی آپ کو بچوں بکریاں بکرے چھترے وہ بھی دکھاتا ہوں کیا مانگ رہے ہیں فائنل فائنل ستر ستر ہزار پہ کتنے بڑے بکرے دے رہے ہیں بھئی آپ کے شہروں میں میرا جو انداز ہے ایک دس ایک پندرہ کا ریٹ چلنا ہوگا بھئی یہ منڈی سستی ہے دیکھیں کوئی اناڑی آ جاتا ہے اس کو ریٹ کا پتہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا تو یہ جو کاروباری بندہ ریٹ آپ کو فائنل دے دیتے ہیں ریٹ فائنل آپ کو بچے بڑے سارے میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ یہ چھوٹا سائز ہے آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ بکروں میں کیا ریٹ ہے ریٹ کیا مانگ رہے ہیں پینسٹھ پینسٹھ مانگ رہے ہیں کموں پیش پچاس ہزار کا تو آپ کو خواہ مخائی دے دیں گے یہ ٹیڈی بچے بھی چیک کراتا ہوں ان کا کیا ریٹ ہے کیا مانگ رہے ہیں فائنل فائنل پینسٹھ پینسٹھ ہزار پہ کتنے بڑے بکرے بجن جو آپ کے شہروں میں ہسی پچاسی ہزار کا ریٹ چل لیں ابھی پینسٹھ ہزار پانچ ہزار پہ مزید بھی ڈسکاؤنٹ انشاءاللہ ہو جائے گی چیک کرونا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے زبردست بکرے ہیں اور دوندے ہیں سارے ٹیڈے بچے آئے ہیں ماشاءاللہ ان کا ریٹ بھی پوچھتے کیا مانگ رہے ہیں ان کا پچیس پچیس ہزار فائنل فائنل بتا دے ہیں اٹھارہ 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 میں ماشاءاللہ دس جانور آپ کو دے رہے ہیں آپ ریٹ چیک کریں تین فیمیل ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے زبردست ریٹ اس نے بڑا پیارہ دیا ہے ماشاءاللہ سے اچھائی سیڈ پہ دوہزار پچیس کے یعنی بچے بڑے سیل ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اور ان سے ریٹ پوچھتے کیا مانگ رہے تینوں کا تینوں کا کیا مانگ رہے ہیں فینل فینل پینتالیس پینتالیس آرپا تینوں دے رہے ہیں ماشاءاللہ نسلی چیزیں آپ چیک کل بچے اگر آپ کو کار کو بچائیں نا کار کو انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی یہ بھی اپنا مال ان کا کیا مانگ رہے ہیں ان کا کیا مانگ رہے ہیں فینل کتنے میں دیکھ رہے ہیں اٹھتی یہ فینل کتنے میں ہے ان کی دھومیں دیکھیں اگلے سال اگر تیار کرتے ہیں یہ پانچ پانچ چھے چھے لاکھ تیار ہوتا نسلی چیز ہے آپ دوگلہ بکرہ لیتے ہیں کام ریٹ والا میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنے پیسے ہیں ان کے ہاں پینتیس مانگ رہے ہیں فینل کتنے میں دینا فینل اچھا میں آپ کو سستے والا مال بھی دکھاتا ہوں ماشاءاللہ یہ جوڑی چیک کا لیں بڑی پیاری جوڑی ہے ماشاءاللہ کتنے کی دے رہے ہیں سادق بھئی فینل کتنے میں پچتر زار مانگ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ والی لارڈ بھی چیک کا لیں یہ کتنے کے دے رہے ہیں پٹھا پینتالیس پینتالیس ہزار آپ کو مزید چیزیں بھی دکھاتا ہوں میں کام ریٹ والے بچے چیک کا لیں اور ان کے کیا مانگ رہے ہیں فینل فینل بائیس ہزار پیمانگ رہے ہیں بچوں کا چیک کا لیں بائیس بائیس ہزار یہ بچوں ہا لے رہی سستہ ہے یہ تھوڑے سائز میں چھوٹے ہیں کتنے پیسے چھوڑیس چھوڑیس ہزار مانگ رہے ہیں ایک ہی چیز ہے ایک ہی بندے کا مانگ رہے ہیں اچھا میں بھی ایک اور کام کرتا ہوں دوسری ویڈیو بناتا ہوں مندروں کی دنبے کا ریڈ چیک کرتے چکل چیک کریں مانڈی میں سب سے ہیوی دنبا یہ ہے مانش اللہ ایک لاکھ دس ہزار چہرہ ادھر کرنا آپ دنبا چیک کر لیں مانش اللہ فائنل کتنے میں دینا ہے فائنل آپ نے کرنا ہے اسی ہزار پہ تک یہ دنبا دے گا اسی ہزار تک دنبا ریڈ سنیں دنبے بھی میں چیک کر آت ہوں نسلی مندرہ لینا ہے نا آپ کوشش کریں کل کی منڈی لازمی کر لیں اگر کل کی منڈی کریں گے ریڈ بھی اچھا چیز بھی نسلی ملے گی چاہ چاہ اس کے کیا مانگ رہے ہیں فائنل کتنے میں دینا ڈی دنبہ ہے اس کے کیا ریڈ مانگ رہے ہیں بھائی ایٹ ہلاک روپی یہ دیکھیں منڈی میں ہیرے آ چکے ہیرے ماشاءاللہ سے جوڑی آئی جوڑی کا فیس آپ چیک لیں فیس کے علاوہ ریڈ میں آپ بتاتا ہوں دیکھیں اگر اس نسل کے بچے بھی پالتے بچے ماشاءاللہ سے بچے بھی آپ مل جائیں گے لیکن نسلوں کے اوپر بات چیت ہوتی ہے دون دیں کھیرے ہیں ایک دو دانت ہے اور یہ کھیر ہے پہلے دل سے لائک دبا لیں پھر ریڈ پوچھتے ہیں جتنے بھی ہمارے ویور دیکھنے والے ہیں فیس بک ٹک یوٹیوب اور چچا اس کا کیا مانگ رہے اس کا کیا مانگ رہے دونوں کا پانچ لاک ہے فائنل کتنے میں دینے زیادہ نہیں مانگ یہ نسل خوبصورتی ہے نا یہ جانور دونوں سے بڑا ہے اس کا ریڈ کیا مانگ رہے چچا ایک تیس مانگ رہے اس کا ڈھائی لاک رہے اگر چھوٹے بھی چاہیے آپ کو زیرو سائز یعنی کہ پیور کوالیٹی کے بچے آپ وٹس اپ پر میسج کرتے ہیں جنگیر کو آپ کو دکھا دے گا 0 339 14 2015 پتہ مجھے منڈی پہ لوگ نہیں بیشتے اس نسل کے بچے چھوٹا بچے کتنے کا مل جاتا چا چا اس نسل کا ستہ رسی ازار بگا ماشاءاللہ یہ دیکھیں نا دان چیک کرانا کھیرہ بچے ماشاءاللہ میں نے آپ کو بتا دیا جنگیر ریڈ بھی اچھا دے گا چیز بھی نسل آپ کو بتائے گا دان چیک کرنے ماشاءاللہ اس کا ریڈ چیک کرنے چا چا اس کے کیا ریڈی لاکر پر ڈیمانڈ کرتے نا یہ ماشاءاللہ سست ہے اس کے کیا ریٹ ہے بھائی جوڑی کا اور فائنل کتنے میں دینے ہے تھوڑے سامنے کرنا وہ والا بھی یہ دیکھیں ایک یہ نکرہ بچے ماشاءاللہ یہ جوڑی آئی دمو گھاس اوپر کرنا یہ چیک کل اصل ہے یہ پکڑو یہ ماشاءاللہ تیس ہزار مانگ رہے جوڑی دمو بڑے پیار ہے ماشاءاللہ اصل میں رش زیاد ہے میں آپ کو اور چیزے دکھاتا ہوں یہ چیک کتنے پیسے ہیں اس کے فائنل فائنل بارہ آزار پکر یہ کار گو پر بچائی آپ نمبر لکھوا دیتا ہوں آپ انشاءاللہ کار لیتے ہیں اس کیا ریٹ ہے اٹھائی سزار گو یہ اس میں اور اس میں کیا فراغ ہے اچھے نسل کا فراغ ہے آپ یہ بچہ چیک کر لیں اس کا فیز دیکھیں آپ وارڈ سپ نمبر لکھ لیں جہنگیر کا اگر کار کو چاہیئے مندر یا پچاس سو بھی چاہیئے بچہ دوہزار پچیس کا تو وہ آپ کو دکھا دے گا دوہزار چوبیس والے بھی دکھائے گا اس کا ریڈ پوچھتے ہیں مزید چیزے میں آپ کو دکھات ہوں وارڈ سپ نمبر ہے 0 329 چورنجہ 1015 اگر دو چاہیئے چار چاہیئے مل چیک کریں اور اس جوڑی کا ریڈ پوچھتے ہیں پہلے یار دل سے لائک دبائیں اور ریڈ آپ مارک اگر کا مزید چیک کریں چاہیئے کیا مانگ رہے جوڑی کا فائنل کتنے میں دینے 43000 پر کے دونوں دے رہے ماشاء اللہ وارڈ سپ نمبر لکھ 0 329 14 جوڑی کیا فائنل فائنل 35000 روپے کے دو بچے ماشاء اللہ دے رہے اور یہ دو کتنے کیا 32000 روپے کے یار اتنے خوبصورت مندروں کی مارک لازمی دیکھیں اچھے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ تین جانور ہیں اس کا چہرہ اوپر کرنا اچھے تینوں کا کیا ریڈ مانگ رہے یار فائنل فائنل ڈسکون کر بیس بیس ہزار میں بچے دے رہے ماشاء اللہ بچوں کی خوبصورت دیکھیں یہ دیکھیں بچہ بڑا پیار ہے کتنے پیسے اس کے پچیس ہزار ماشاء بچہ چیک جوڑی یہ بڑی پیاری آئی کتنے پیسے جوڑی تیس ہزار اور یہ تین کس طرح دے رہے ہیں اٹھائی اٹھائی سٹھائی ہزار کے ابھی میں جا رہا ہوں مارکٹ میں جو ماشاء اللہ سے پچیس فائنل کر رہے ہیں جو مندری بھیڑے بڑے مندرے ہیں چھوٹے مندرے وہ چیک کراتا ہوں ان کے کیا ریٹ ہے پینتیس پینتیس ہزار یعنی کہ مندری بھیڑے اگر آپ کار گو بچ چاہی گے نا آپ نمبر دے دیتا ہوں انشاءاللہ بھائی آپ دکھا دے گا کتنے کی دے رہے ہیں کتنے کی ہے پینت آلیس مان رہا ماشاء اللہ یہ دیکھیں اس کے کیر ریٹ مان رہے ہیں پچیس ہزار پی پریک کھاتا زیرو تین سو بیالیس اکتالیس بتیس ایک سو چھتیس اگر خود آنا ہے تو آپ میرے ساتھ رابطہ کر کتنے پیسے اس کے فینل فینل بائیس ہزار ریٹ اچھا میں بھی جار ہوں مزید بھیڑوں کے ریٹ ماشاءاللہ بڑے پیار ہیں اس کے کیا ریٹ ہے بیس ہزار پی بھیڑ آپ چیک کر لیں میں نے آپ کو بتایا مندری بھیڑوں کا ریٹ گھرا پڑا ہے یہ عید کے بعد آٹومیٹک پندرہ بیس ہزار پر ریٹ چڑھ جائے گا اس کے کیا ریٹ ہے چاروں کا بتا دیں ماشاءاللہ ریٹ بڑا پیارہ دے ریٹ گبن سوکی ہے دو خالی ہیں دو گبن یہ کیا ریٹ مانگ رہے ہیں اس کا بائیس ہزار ماشاءاللہ بہترین نسل مل لے اگر بڑے مندرے لینے میں آپ کوئی سیڈ پہ لے چلتا ہوں پہلے ایک بچے والی بیڑا یہ بڑی زبردست کوالیٹی میں وہ چیک کراتا ہوں پہ دیکھیں آپ کے خاطر محنت کرتے ہیں آپ ویڈیو ڈونلوڈ بھی کر لیں اگر مال لینے آپ رابطہ بھی کر کے آپ آ سکتے ہیں میرا ذاتی نمبر لکھ لیں 0336 232 777 کیا ریٹ ہے ماشاءاللہ فائنل کتنے میں دینے ہے پچ پن ہزار میں دے رہا ماشاءاللہ سے ان کے کیا ریٹ مانگ رہے ہیں یار کتنا 35 35 ہزار اچھے ایک بات اور بھی ہے میں نے آپ سے شیئر کرنی تھی جو پریگنٹ بھیڑے وہ تھوڑی سستی پڑتی ہے بچوں والی تھوڑی مہنگ یہ اس کے کیا ریٹ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا جانور آیا کیا مانگ رہے ہیں ایک بیچ دینا کتنے کا اچھا مزید کمی پیشی موقع پہ ابھی در سودے بھی چل رہے ہیں ماشاءاللہ مندروں کے آپ چیکل مارکیٹ میں مال تو ماشاءاللہ بہت زیادہ آ رہا ہے سائز بڑا بھی آ رہا ہے چھوٹا بھی آ رہا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ان کے کیا مانگ رہے ہیں ریٹ فینل فینل پینسٹھ پینسٹھ ہزار پہ کے دے رہے ہیں بڑے مندرے ماشاءاللہ مزید سستے والا مال بھی کھڑا ہے درمیانہ بھی ہے میڈیم بھی ہے جس کٹا گری میں آپ نے مال لینے ننف وہ مل جائے گا منڈی سلام علیکم ویور آج آدھے ریٹ میں بچڑے یعنی کہ آج کی منڈی لازمی آپ نے وزٹ بھی کرنی ہے اور ریٹ کے معلومات بھی کرنی ہے پرنٹ والے بڑے خوبصورت چولستانی نکرے گلابی بچڑے بھی میں نے آپ کو دکھانے ہیں اس کے کیا ریٹ مانگ رہے ہیں بھئی آٹھ لاکھ دینا کتنے فینل آٹھ لاکھ ساٹھ ہزار لگا رہے ہیں ماشاءاللہ یہ بچڑا چیک کر لیں میں کہتا ہوں آپ اپنے شہروں کا ریٹ چیک کریں اس مارکیٹ کا ریٹ بھی چیک کریں کتنے پیسے مانگ رہے بھئی کتنا ساڑھ سات لاکھ ریپیہ چولستانی بچڑا ہے ماشاءاللہ اس کا وزن کتنا ہے وزن ماشاءاللہ بڑا زبردست بچڑا ہے اور فینل کتنے میں دینا ہے بھئی پانچ میں فینل ماشاءاللہ مزید چیزیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر دیکھیں بھئی اگر منڈی وزرڈ بھی کرنی ہے مال کی خریداری بھی کرنی ہے آپ دیرہ غازی خان کی منڈی نہ کریں تو پھر مزہ نہیں آئے گا آپ کو پتہ ہے پورے حال پاکستان سے لوگ ادھر سے بچڑے لے کے جاتے ہیں جھوڑے گا کیا مانگ رہے ہیں یعنی ساڑھے تین تین لاکھ حریبہ مانگ رہے ہیں اگر یہ آپ کے شہر میں بچڑے ہوتے ہیں تقریباً آپ خود بتائیں آپ مارکیٹ جا کے پھر ریٹ کیا مانگ رہے ہیں فائنل کتنے میں دینے ہیں بپاری کیا لگا رہے ہیں اچھا یہ نہیں بتا سکتے ہیں اصل میں مارکیٹ آپ کو پتہ ہے سودے چل لے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اچھا یہ بڑا خطرناک بچڑا ہے ساڑھے پانچ کے قریب اس کو لگ رہا ہوگا ماشاءاللہ یہ دیکھیں بچڑا دیکھیں ماشاءاللہ بچڑا بڑا پیار ہے کتنے پیسے ہیں مین جو بڑا بچڑا ہے نا مارکیٹ میں میں وہ دکھانے کے لیے لے کے آئے ہوں آپ کو ماشاءاللہ اس کا ریٹ لازمی سننا ہے آپ نے انشاءاللہ اچھا یہ گلابی بچڑے بہت آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ لوگ پورا پاکستان جو ہے نا ادھر سے آکے لیتا ہے ماشاءاللہ کراچی گجرانوالا سیالکورٹ فیصلہ بار کتنے پیسے ہیں سودہ چل رہا ہے ماشاءاللہ اس بچڑے کا خوبصورتی دیکھیں ماشاءاللہ بچڑے کی دیکھیں اگر نسلی چیز لینی ہے نا نسلی چیز انشاءاللہ آپ کل آجے کل بھی بچڑوں کی مارکیٹ لگنی ہے اس کے کیا ریڈ مانگ رہے ہیں ساڑھے چار لاکھ گلابی بچڑا ہے یہ تو مانگ رہے ہیں آپ کو دو لاکھ والا ڈیڑھ لاکھ والا بچڑا بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں ابھی مین جو اصل چیز آئی ہے نا اس سائیڈ پہ جا رہا ہوں آپ وہ لازمی دیکھیں کتنے پیسے دوندہ ہے دوندہ ہے ٹھیک ہے ساڑھے تین مانگ رہا ہے گلابی کا میں اصل مین مرکز میں انشاءاللہ انٹر ہو رہا ہوں اگر آپ نے یہ منڈی نہیں دیکھی تو پھر کوئی منڈی نہیں دیکھی شکر اللہ یہ چولستانی بچڑا دیکھ لیں بڑا پیارا بچڑا بی ایپ بچڑا اس کا ریڈ اس سے پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں اس کا ریڈ ریڈ کیا مانگ رہے ہیں ساڑھے چار لاکھ رپیہ فائنل کتنے میں دینا ہے چار لاکھ دیکھیں تین لاکھ ستر کا یہ دیر ہے آپ کے شہروں میں ساڑھے پانچ لاکھ کے تو قریب ہوگا یہ بچڑا اس طرح دوندہ بچڑا چولستانی بھرا ہوا بچڑا یہ دیکھیں چاچا لے کے بڑا خوبصورت بچڑا کسی ہے کتنے پیسے ہیں چاچا اس کے ساڑھے چھے لاکھ ماشاءاللہ وزن کتنا ہے اس کا بارہ من بتا رہا ماشاءاللہ کوالٹی چیک کریں مین مرکز ہے یہ منڈی کا ماشاءاللہ اگر آپ وزٹ کرتے ہیں میں آپ کو مین چیز انشاءاللہ چیک کرواتا ہوں یہ دیکھیں پرینٹ والا بچڑا کتنے پیسے ہیں اس کے دو چالیس کھیرہ ہے کھیرہ بچڑا ماشاءاللہ یہ اگلے سال کے لیے تیاری میں بندہ لگایا ہے نا ماشاءاللہ کیا ہی بات ہے چاچا یہ فائنل کتنے کا دیں گے پانچ لاکھ رپے کا ماشاءاللہ بچڑا چیک کریں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنے پیسے مانگ رہے ہیں ساڑھے پانچ لاکھ اور فائنل کتنے میں دیں گے پانچ لاکھ کا گلابی بچڑا آپ دیکھیں اگر بچڑوں کی مارکٹ گھومنی ہے نا انشاءاللہ مزید جو معلومات وغیرہ کرنی ہے منڈی کب اور کان پر لگتی ہے میں آپ کو ڈیٹیل دوں گا لیکن آپ میرے نمبر پر رابطہ کر لیں اگر بچڑے وغیرہ لینے بھی ہیں 0-342 41 32 136 اس نمبر پر کال کر کے آپ پہنچیں اس کے کیا ریٹ ہے فائنل کتنے میں دیں گے نو لاکھ میں مانگ رہے ہیں بچڑا چیک کر لیں ماشاءاللہ کوالٹی دیکھیں وزن کتنا ہے اس کا دس من بتا رہے ہیں ماشاءاللہ اور یہ سائیڈ سارے بچڑے جو ہے نا داجلی ہے یہ سائیڈ آپ دیکھیں داجلی اور سبی وہ ایک ہی چیز کے لاتے ہیں ماشاءاللہ بچڑا دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ماشاءاللہ بڑا پیارا بچڑا ہے خوبصورتی تو چیک کریں بچڑے کے ماشاءاللہ کیا ریٹ مانگ رہے ہیں فائنل فائنل چھ لاکھ روپے کا ماشاءاللہ 25 لاکھ والا بچڑا انشاءاللہ دکھانے کے لیے لے کے جاروں پہلے اس کا ریٹ دیکھتے ہیں آج گلابی بچڑے اور ابلک بچڑے یعنی کہ نکرے بچڑے اور پرینٹ والے بچڑے چولستانی بچڑے تمام ریٹی کے چیک کر رہوں گا اس کے کیا ریٹ مانگ رہے ہیں فائنل کتنے میں دینا ہے اجھے بپاری کیا لگا رہے ہیں بھئی آپ کو تین لگا رہے ہیں کتنا لگ رہا ہے ساڑھے تین یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھا یہ چیز چیک کر لیں ماشاءاللہ کوالٹی وائز اور نسل دیکھیں بچڑوں کے مارکیٹ بھی لازمی چیک کریں ہوئے بڑا خطرناک بچڑا ہے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں چار لاکھ فائنل کتنے میں دینا ہے ساڑھے تین میں ماشاءاللہ ایک دانت ہے ماشاءاللہ ابھی تک خوبصورت بچڑا ہے مزید میں آپ کو ریٹ بتاتا ہوں منڈی کے اس کے کیا مانگ رہے ہیں چچا فائنل کتنے میں دینا ہے پانچ لاکھ رپے مانگ رہے ہیں ویور آپ کے شہروں میں ہوتا ہے نا سات لاکھ ساڑھے سات لاکھ رپے کا دیتے لیکن مارکیٹ کا ریٹ بڑا پیارا چل لائے ماشاءاللہ یہ دیکھیں بچڑی سیڈ پہ بڑے زیادہ آئے ہیں پیارے بچڑی آئے ہیں موسیقی موسیقی موسیقی